ہائے میرا نام حامد ہے اور اس ویڈیو ہمیں ایٹی ایم کیس ٹیڈی کے حوالے سے بات کریں گے زیادہ تر ایڈیویسٹی میں ایٹی ایم کیس ٹیڈی کے حوالے سے پروجیکٹ دیا جاتا ہے ہم نے سوچا اس میں ایک سیریز کی ویڈیو بنا جائے جس میں ہر ایسپیکٹ سے ایٹی ایم کیس ٹیڈی کو ہم ٹچ کریں اچھا جب ہم ایٹی ایم جاتے ہیں تو ایٹی ایم میں ہمارے لئے کچھ اس طرح کا بھی ہوتا ہے جس میں بٹن سکرین سلوٹس ہوتے ہیں تو بٹن میں سکرین پہ کچھ آپشن ہوتے ہیں جسے ہمیں سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو بھی کام ہم نے کرنا ہوتا ہے وہاں پہ پر فارم کرتا ہے جو بھی ٹرانزیکشن کرنا ہوتا ہے اچھا اس ایٹی ایم کیس ٹیڈی میں ہم جو کلاسز بنائیں گے اچھا اس سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ اس میں یوزر ہوتا ہے جسے ہم ایکٹر بھی کہتے ہیں اور وہ ایکٹ کرے گا کس کے ساتھ وہ بیلنس انکوائری کر سکے گا اپنے اکاؤنٹ دیکھ سکے گا اپنے اکاؤنٹ انفارمیشن اور وہ ویڈراؤ کر سکے گا اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال سکے گا اور ڈیپاؤزٹ بھی کر سکے گا مطلب اکاؤنٹ کو پیسے اکاؤنٹ میں پیسے سیف بھی کر سکے گا اچھا اس کے بعد اگر ہم ایکسپیکٹیٹیز دیکھیں تو ہم ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا اس طرح کے ہمارے ذہن میں کچھ اس طرح کے ورڈز آتے ہیں کہ بینک ایٹی ایم یوزر کسٹمر ٹرانزیکشن اکاؤنٹ بیلنس تو اس طرح کے ہمارے لیے ہمارے ذہن میں ورڈ آتے ہیں کیونکہ ہم اگر ہم نے توڑا بہت بھی بینک کے بارے میں کچھ پڑھا ہو تو میں اس ویڈیو میں بینکنگ کے حوالے سے بھی بتاؤں گا بینکنگ میں دراصل ہوتا کیا ہے اور ایٹی ایم میں جو اکا جو مطلب ہے جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی پوری ڈسکرپشن دوں گا اچھا جو کلاسز بنتی ہیں ایٹی ایم کے سٹڈی میں وہ ایٹی ایم ہو گیا سکرین ہو گیا کی بورڈ کیسٹ سپینسر ڈیپاؤزٹ سلوٹ اکاؤنٹ بینک ڈیٹا بیس بیلنس انکوائیری ویڈرائی ڈیپاؤزٹ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سکرین جو ہے وہ جو ہمیں سامنے جو بھی چیز ڈسپلی کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم اس کے لئے یوز کرتے ہیں وہ کلاس کی پیڈ جو ہم ویلو انٹر کرنا چاہتے ہیں ڈیسپینسر ڈیپاؤزٹ سلوٹ اکاؤنٹ یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں جو ہم یوز کریں گے بینک ڈیٹا بیس ہو گیا یہ بڑے امپورٹنٹ کلاس شکلrós بگ ہم انا ہو گابا کی نہ صالح véritو اکاؤنٹ تک میں ایک اور اکام تک بیز کاری ریو کا وہ شکلا اور بینکس بنائیں گے اور بیلنس انکوائیری ہو گئی جس میں بیلنس چیک کرسکیں گے ویڈراؤ ہو گا ہوگا جس میں ہم بیلے اس کو گھرینڈ کرسکیں گے اچھا ڈائریکٹ لی آتے ہیں اس کا یو ایم ایل ڈائیگرام کی طرف اچھا سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی بڑا پروجیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے آئی ڈیا ہونا چاہیے ڈائریکٹ پیٹ کے کوئی پروگرامنگ نہیں ہوتی آپ سب سے پہلے اس کے ایٹی ایم کے بارے میں ایک انفارمیشن لیں گے کہ مطلب ایٹی ایم میں ہوتا کیا ہے تو اس کے بعد ہم آگے کام کر سکتے ہیں اچھا ڈائیگرام کے بارے میں بتاؤں گا مطلب یہ ٹوٹوریل جو میں بنانے جا رہا ہوں یہ ہر لیول کے سٹوڈنٹ کے لیے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ پروگرامنگ ہم نہیں بھی کر سکتے تو اس کے لیے بھی ہے یہ تو ڈائیگرام توڑا سا ڈسکس کرتے ہیں جو فیڈ ڈائیمنڈ شیپ ہوتا ہے اسے کمپوزیشن کہتا ہے کمپوزیشن کیا ہوتا ہے جو ایک کلاس جب دوسری کلاس پہ انحصار کرتا ہے ایک سمپل الفاظ میں کہوں کہ ایک کلاس دوسری کلاس پہ انحصار کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اگر دوسری کلاس نہ ہو تو مطلب جو بنی ہوئی کلاس ہے وہ کچھ ہی کام کی نہیں ہے پھر اچھا میں سمپل اگزامپل دوں کمپوٹر سی پیو اینڈ سوری کیمپیوٹر کی اور ماؤس کی اگر ماؤس نہ ہو تو پھر کام نہیں کرتا کیمپیوٹر تو یہ ایک سمپل اگزامپل ہے اچھا اس میں کی بورڈ ہو گیا ڈیپوزٹ سلوٹ ہو گیا گیش ڈسپینسر ہو گیا سکرین ہو گیا یہ سارے ایٹی ایم کے ساتھ ایک ایسے اٹیچ ہوتے ہیں مطلب اگر آپ ایٹی ایم چلے جائیں اور وہاں پہ سکرین نہ ہو تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے اور آپ جو کام آپ کو کرنا ہے تو وہ آپ پرفارم نہیں کر سکیں گے تو یہ چار جو گلاسز ہیں یہ ایک کمپوزڈ ہو گئے ہیں ایٹی ایم میں مطلب ایٹی ایم کو ان کلاسز کی ضرورت ہے تو پھر یہ ہم ڈائیمنڈ شیپ سے رپریزنٹ کرتے ہیں فلڈ ڈائیمنڈ شیپ سے اور ویڈرا کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اور ایٹی ایم کا ڈیٹا بیس کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کنیکشن ہے اور اکاؤنٹ کے ساتھ اچھا اکاؤنٹ اگر ہم ڈیٹا بیس میں اگر ہم اکاؤنٹ نہ بنائے تو ڈیٹا بیس کی ضرورت ہی نہیں ہے ڈیٹا بیس تو خالی ڈیٹا بیس ہے ڈیٹا بیس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈیٹا ہونا چاہیے تو اگر اکاؤنٹ اور ڈیٹا بیس کا آپس میں کمپوزیشن ریلیشن ہے تو یہ آپس میں اکاؤنٹ اگر ہوگا تو ڈیٹا بیس ہوگا اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو ڈیٹا بیس نہیں ہوگا تو اکاؤنٹ جو ہے یہ ایک کمپوزیشن ریلیشن ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ اچھا یہاں تک تو بات ہو گئی اچھا اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکیں تو یہاں پہ 1 یا 0.1 ہے یا صرف 0 ہے تو اس کا مطلب کیا ہے فر ایک زمبل اگر ہم اس ریلیشن کو دیکھیں تو یہ 1 to 1 ریلیشن ہے اچھا 1 to 1 ریلیشن کا کیا مطلب ہے کہ مطلب یہ اگر ہم ایٹی ایم ڈیپوزٹ اور ایٹی ایم کو ہم ایک ہی بار اگر اس کا اوبجیکٹ بنائیں تو مسئلہ نہیں بنے گا مطلب کام چل سکے گا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سکرین اور ویڈرال سکرین جو ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے سکرین کے ساتھ 1 کا 1 آپشن ہے اور ویڈرال کے ساتھ 1 to 0 to 1 ہے مطلب 0 to many ہے تو مطلب ایک سکرین پہ ہم زیادہ ویڈرال کر سکتے ہیں زیادہ اماؤنٹ ویڈرال کر سکتے ہیں تو یہ کونسپٹ ہے تو کیش ڈسپینسر ہو گیا ایک کیش ڈسپینسر ہونا چاہیے جو سلوٹس ہوتا ہے جس سے پیسے نکلتے ہیں ایک کیش ڈسپینسر ہونا چاہیے اور اس پہ ہم جتنے بھی ویڈرال کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں تو یہ یہ سینس دیتا ہے اچھا آگے کی ویڈیو میں ہم اور بھی اسے الیبریٹ کریں گے اور بھی اسے ڈسکس کریں گے تو اچھی سی سمجھ جائے گی اور میرا جو میرا جو رول یہ ہے کہ میں کوڈنگ کے درمیان میں میں ڈسکشن کرتا ہوں تو اسے بچوں کو صحی سمجھ جاتی ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوڈنگ کریں گے کوڈنگ کے حوالے سے بتائیں گے کہ ایٹی ایم کے سٹڈی میں کیا ہوتا ہے ڈیپ لی ہم بتائیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کیلئے شکریہ اور یہ ویڈیو آگے شیئر کریے گا سبسکرائب کرے گا لائک کرے گا تینک یو سمجھ